دادی رکھی ہو نا تو بندہ ویسے ہی کئی برائیوں سے بaat جاتا ہے دادی رکھی ہو ناں بندہ ویسے ہی کئی برائیوں سے بات جاتا ہے کئی بلاوں سے بات جاتا ہے اور پھر جو مجرم قسم کی مجرمانہ طبیعت اور سوچ کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یار دادی رکھ جو بھی جوٹ بھولنا ہے اس کا مطلب ہے جتنے بھی بے داریوں سارے بے غیرت ہیں سارے بے شرم ہیں سارے بے حیات چور بے مان ہیں سب جھوٹے ہیں اور خدا کا نام لو یار کیا ہو گیا تیرے نبی کی سنت ہے رب کریم نے عورت کے موں پہ داری نہیں رکھی مرد کے موں پہ رکھی کیونکہ میرا رب چاہتا ہے کہ تیرے موں پہ داری رہ میرا رب چاہتا ہے ستر سال تو شیو کر لوگ خدا کی قسم ستر سال بعد بھی صرف ایک مہینہ چھوڑ دے تیرے موں پہ داری نہ آئے تو بات ہو ستر سال تو شیو کر ستر سال بعد چھوڑ دے صرف ایک مہینہ رب تیرے موں پہ داری لے گا اللہ کو یہ اتنا پسند ہے اللہ کو اتنا پسند ہے کہ ہر روز وہ تیرے داری بڑھاتا ہے ہر روہ باقی جسم کے بال کیوں نہیں بڑھتے باقی جسم کے بال بھی بڑھنے چاہئے ہمارے سینے کے ہمارے بازوں کے ہماری ٹنگوں کے ہمارے گالوں کے نہیں یہ داڑی کے بال کیوں بڑھتے ہیں اللہ کو پسند ہے اللہ کو پسند ہے تیرے موں پہ داڑی ہو تو ستر سال منائی رکھ منائی رکھ منائی رکھ اللہ اگاتا رہے گا شاید آج بندے کو سمجھ آجا جائے شاید آج آجا آج کے بعد نہیں جو بھی شیو کرنے والے ہیں وہ اتنا سوچ لیں نا آدم علیہ السلام سے لے کے سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم تک سدی کے اکبر سے لے کے حضور کے آخری غلام تک اللہ کے ولیوں میں حضرت تمام امام جعفر صادق سے لے کر آپ سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعین جتنے بھی تابعین جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں حضور سیدی داتا علیہ جبیری تک حضور خواجہ مہین الدین چشتی حجمیری تک کسی بھی ولی نے داڑی کوئی نہیں کٹائی کسی بھی ولی نے داڑی کوئی نہیں کٹائی داڑی منہ کوئی بھی ولی نہیں ہوا ایک بھی نہیں تیرے نبی کو یہ اتنی چیز پسند آپ سرکار اس کا احتمام فرماتے ہیں حکم فرمایا رکھ بھئی ایک بندہ آیا اٹھڈی ڈی موٹ چھنے ایرانی وہ آئے اے موچھن وٹ دیکھیں کاؤ چڑھایا با حضور نے فرمایا یہ کیا ہے کہنے لگے ہمارے خدا نے ہمارے خدا نے حکم دیا ہے داڑیوں کو کٹاؤ موچھوں کو بڑھاؤ یہ مردانگی ہے کریم آقا جی نے فرمایا میرے خدا نے تو حکم دیا ہے ان کو پست کرو اس کو بڑھاؤ میرے خدا کا تو یہ حکم ہے میرے رب کو یہ پسند ہے تیرے خدا کو یہ پسند ہے تو یہ رکھی رکھیں ہم یہ رکھی رکھیں اور کچھ بھی نہ ہوا کچھ بھی نہ ہوا قبر میں کم از کم بندہ ایک چیز تو لے جائے نا نشانی کے طور پر کہ ہم حضور کے امت ہی ہیں باقی جو ہم کر رہے ہیں دین کے ساتھ وہ تو ہم جانتے ہیں